دعا مانگی جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے باوضو ہو کر مانگی جائے اچھا لباس پین کر خوشبو لگا کر اچھے طریقے سے تیار ہو کر اللہ کی شان کے مطابق اس کی برگاہ میں حاضری دینی چاہیے پھر اللہ کی شان کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرے نا کہ میں اس پروردگار کی برگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے یقین کامل کے ساتھ دعا مانگیں وہ ضرور قبول فرمائے گا حضرت بائی حضید بستامی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ سردیوں کا وقت تھا بہت شدید سردیوں کا موسم تھا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اللہ کی برگاہ میں دعا مانگی تو دعا مانگتے وقت آپ نے اپنے کپڑوں سے ایک آتھ بار نکالا دوسرا اندر ہی چھپائے رکھا تو اللہ کی برگاہ میں دعا مانگی ایک ہاتھ اٹھا کر رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھایا تھا نور سے بھرا ہوا ہے اور دوسرا خالی ہے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ مولا یہ کیا میرا ایک ہاتھ نور سے بھرا ہے دوسرا خالی ہے تو غیب سے آواز آئی اے بندے تو نے دعا کے لیے ایک ہاتھ پھیلایا تو ہم نے ایک بھر دیا دوسرا تو نے چھپائے رکھا ہم نے اسے معروم کر دیا